بسم اللہ الرحمن الرحیم گولا کباب بنائیں گے جو بینہ کسی انگیٹی اور چارکولکی بنائیں گے آپ اس کو میرے سٹائل سے بنائیے گا بہت مزے کی بندگی سب آپ کی تعریفیں کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی میں نے آدھر کلو کیما لیا ہے اس کو میں نے دو تین دفعہ فائن چوب کر لیا اس میں تھوڑا سا فیٹ بھی ڈلوایا تھا اس کو آپ دیکھیں بلکل باریک فائن چوب کر لیا اور دو میڈیم سائز پیاز میں نے گریٹ کر لی تھی اور اس کا پلکل پانی نکال لیا تھا پانی نکال لیا ورنہ کباب پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون میس میں کرش چلی پاورڈر ہاف ٹی سپون میس میں گرم مسالہ یہ دیکھیں پیپلی ہے جو کبابوں کو بہت ٹیز دیتی ہے اور بہت زائے پر سے آتا ہی دیکھیں بلکل ون پور ٹی سپون میس کو کوٹ کے ڈالائے اور یہ کچھری پاورڈر ایک ٹی سپون دھنیا ہے باریک بلکل فائن چوب کیا ہوا ہری مرچے ہیں چار سے پانچ میں نے بلکل فائن چوب کر لی تھی ایک ٹی سپون بیسن ہے جو بائنڈنگ کا کام کرے گا اس میں دیر ٹی سپون میس میں سکھا ہوا دھنیا سابت دھنیا اور زیرا کوٹا ہوا ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں کالی مرچے ہیں ہاپ ٹی سپون یہ جائفل جوادری کا پاورڈر ہے بلکل ون پور ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ اٹ کیا ہے اور دو سے دین ٹی سپون اس کے اندر میں نے اویل اٹ کیا ہے اس کو ہم تھوڑا میکس کریں گے اور پھر اس میں ہم نمک اٹ کریں گے تھوڑے سی مسالے اٹ کریں میکس کریں آپ سپائسز اپنے حساب سے آگے پیچھے کر سکتے ہیں اگر بہت زیادہ چٹ پٹے کھانے تو تھوڑے سی اس میں ریٹ چلی پڑھا لیں مسالے پڑھا لیں اس میں نمک میں ایک ٹی سپون اٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اور اس کو ہم چار سے پانچ گھنٹے کے لئے ریٹس دیں گے تاکہ اس میں مسالے اچھے سے ہو جائیں جزب ہو جائیں اور اچھے سے گل بھی جائے گا یہ دیکھیں چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہمارے اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے آپ چاہیں تو کسی بھی چیز پہ سٹراؤ پہ بنا لیں پینسل پہ پین پہ کسی بھی چیز پہ اس طرح سے شیپ دے دیں تاکہ یہ کباب کا شیپ آ جائے دیکھیں میں شیپ دے دیں گے اس طرح سے گولہ کباب کا میں نے گھنٹ سٹک لیا اس کے اوپر آپ جس پہ چاہیں بنا لیں اس طرح سے کوئی بھی چیز لے لیں آپ اچھے سے اس کو بنا کے بس یہ کہ ہمیں صرف شیپ دینا ہے یہ دیکھیں گولہ کباب کا بلکل شیپ آ گیا اس طرح سے ہم سارے بنا لیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے ویسے تو امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی بہت زبردست لگتی ہے دیکھیں میں نے کباب بنا لیا ہے اب میں نے ایک پین کو دیز گرم کر لیا ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑا آپ جائیں فل فرائی اس کو دیپ فرائی بھی کر لیں لیکن دیپ فرائی میں مزے کی نہیں لگتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا شیلو فرائی کروں گی اس کو ہم اس میں ڈال دے رہے ہیں اور اس کو دیر سے دو منٹ تین منٹ تک اس کو ایک سائٹ پر پڑے رہنے لیں تاکہ یہ ایک سائٹ سے سکھ جائیں پھر اس کو آپ ڈرن کریں چولے کے اوپر میں نے کوئلا رکھا ہوا ہے جو دیز گرم ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے دو سے تین منٹ ہو گئے اس کو ہم چیک کر لیں دیکھیں ایک سائٹ سے کتنا اچھے سکھ گیا ہے اس طرح آپ پلٹیں اس کو ہم اچھے سکھ لیں گے چاروں طرف سے ہر طرف سے جب یہ اس کے اوپر کلر آ جائے تو تھوڑی آپ فلیم اس کی آپ تھوڑی سلو کر دیں تاکہ جو ہے یہ دیکھیں ہو گئے میرے بلکل کباب اب اس میں چارکول رکھ لیں اب اس کو ہم دعا دیں گے تاکہ بلکل بار بی کیوکرس کا وہ آ جائے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت پسند آئے گی آپ کو دیکھیں کتنے زبردست سے گولہ کباب تیار ہو گئے ہمارے میں نے یہ بیف کے بنائے تھے آپ چاہیں تو مٹن میں بنائیں جس میں آپ کا دل چاہے بنائیں بس یہ کہ اس کو مرینیٹ آپ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے کم سے کم اس کو مرینیٹ کریں تاکہ مسالے اس میں اچھے جزب ہو جائیں اور کچری اس اپنا جب تک جب ہی کام کرے گی تاکہ بہت اچھے سے یہ گل بھی جائیں گے کچری کا پورڈر بہت زیادہ نہیں ڈالیں تھوڑا کم ڈالیں جیسے میں نے اس میں ایک ٹی سپون ڈالا ہے بس بنائیے کہ پھر کباب بکھرنے کا خطرہ رہتا ہے میرے انسٹراغرام کو بھی فالو کریں مکھتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ بیک کیئر اللہ حافظ